ایک بفر سواغتے بریک کے بعد جگل پر نگر نگم کے سیتالہ سر بسکر نگر پنچات کے پندرہ واد کے مدان جاری ہے چناف نکسٹر سٹھ نگر پنچات کے لیے اکیام پرتیاشی مدان میں ہے چار سو سرکسہ کرمیوں کی دیکھ ریکھ میں چار سو اسی مدان کرمی مدان کی پرقیہ سمپن کرا رہے ہیں بیجاپور میں پندرہ وادوں میں موقع مقابلہ کانگریس اور بیجے پی کے بیچ ہے نگر پالکہ سکمہ کے پندرہ واد اور دورنا پال نگر پنچات کے چودہ وادوں میں پاسٹروں کے چناف کے لیے مدان تک تھن میں بھی اتسا پوروک اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں مدان بستر سیتر کے کانکیر آرنگ سکمہ دورنا پال جیسے سبھی سمویدنشیل سیتروں میں شام پانچ پجے تک جاری رہے گا کافی بھرتر ورسات کے معنی میں کم سے کم چار فٹ تین فٹ ہم لوگ راجتلاب نائی بستی کی ایریے میں رہتے ہیں اور جب پانی بھرتا تو ہماری کو بہت در لگتے کہ اب تب میں ہمارے گھر میں گھج جائے گا کافی سمان اور انہاں نکسان ہو جاتا ہے مسیح تو وہی ہے پانی کا ہے چاروں طرف سے پانی ہمارے راجتلاب میں آرہا ہے اور پانی نکلنے کا نکاسی کہیں نہیں ہے ابھی نیا پول بنیا اس کو چوڑا کر دی ہے آگے میں جا کے نالپور سکری ہے پانی کہیں سے نہیں نکلتا ہے مدہ وہی ہے پانی اتنا آتا ہے کہ راجتلاب میں گھر میں اتنا پانی کھوڑ اگر جانکاری کے لئے آرسطورس کے بار ہمارے سے جڑ گئے ہیں آرسطورس کتنا پرتیشت مددان ابھی تک ہوا ہے کتنا اتنا اتنا وہاں پر لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے صبح آٹھ بیس سے ہی جو مددان کی بندیاں ہیں وہ پرارام ہو چکی ہے اور جو ایک سو بیس پولنگ بوس یہاں پر بنایا گئے ہیں جلے میں تو برکل صبح آٹھ بیس ساڑھے ساتھ بیس سے ہی جو لائن لگ گئے تھے اور جو مہیلائیں مہیلائوں جو مدداتا ہیں وہ ان کی کتار یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں اور جس طریقے سے اتنا چاہتا ہے بلکل کہا جا سکتا ہے کہ کڑکتی تھنڈ میں بھی لوگ کتار میں کھڑے ہو کر اپنے مددکار کا پریوک کرنے لگاتار پہنچ رہے ہیں اور جو ایک سو ارسٹھ جو پنچائیس ہیں وہاں پر نگر پنچائیس 15 نگر پنچائیس میں جو پولنگ بودھ بنایا گیا ہے وہاں پر بھی کافی اچھی طریقے سے مددان اور سانتی سپون طریقے سے مددان یہاں پر چل رہی ہے مددان کی پتیشت کی بات کی جائے تو ابھی سلحال مددان کی پتیشت سانے نکل کر نہیں آئی ہے لیکن اندازہ یہی لگا جا رہا ہے کہ جو مددان ہیں وہ دو بے آن بے سے پرارام ہو چکے ہیں اور لگاتار کتارے لگی ہوئی ہیں اور اچھا دکھ رہے ہیں اور سبھی یہی سوچ کی اپنا مددان ادھگار کا پریوک کر رہے ہیں چونکہ واد میں کافی کام ہو اور اچھی سویدھائیں میرے ہم نے جب مددان سے بات کی ساپس طور پر کہنا تھا کہ ہم کو یہ ایسے پاسس سہیے جو ہمارا دھیان رکھ سکے جو ہمارے واد سا دکھ سکے پانی ہو بجلی ہو اور جو نالی کی سمسیہیں جو لگاتار نیرمیت بنی رہتی ہیں وہ سمسیہیں دور ہو سکے اس کے لئے ہم مددان کرنے ہاں پر پہنچے ہیں اور یہی امید لگا رہے ہیں کہ ہمارے واد سا دکھ سکے آشتوش کئی ایسے سنبیدن شیل بوت ہیں وہاں پر کس طرح کے وشش انتظام کیے گئے ہیں دیکھیں جو بوتوں کی بات کی جائے تو جو یہاں پر بکلام گئے ان کے لئے بھی یہاں بیوستائیں کی گئی ہیں اور کرمچاری کی بات کی جائے تو چار مددان کرنیوں کی یہاں پر ڈیوٹی لگی ہے اور سرکشہ کرمیوں کی بات کی جائے تو یہاں پر لبکار سٹارتوں سے ادھک سرکشہ کرمی کو پینات کیا گیا ہے اور ایسے سمیدن شیل بوت میں پوری بیوستائیں کی گئی ہیں ویکلانگوں کے لئے بھی بیوستائیں کی گئی ہیں اور بھرپور کوشش کیا جا رہا ہے کہ سانتیپون تریقے سے مددان ہو سکے اور جو مددان کرنے ہاں پر پہنچ رہے ہیں سانتیپون تریقے سے مددان ہو سکے سلی بہت شکریہ جانکاری کو سازہ کرنے کے لئے اور سکمہ سرش راہ در اماس سے جڑ گئے ہیں شیوہ کیا خود پوری جانکاری ابھی کی اپ ڈیٹس کیا مل پا رہے ہیں جی میں آپ کو بتا دوں آج صبح سے آٹھ بجے سے مددان شروع ہو گا ہے سکمہ نگر پالی کا اور دورنا پال نگر پنچائز میں دونوں ہی جگہ مدداتاؤں کی بھائی اس ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے اور نگری چھیتر میں کافی بڑھ چڑ کے لوگ اس طرح میں ستھنڈ کے بیچ میں بھی مددان پہنچ کر اپنا مددان کر رہے ہیں دورنا پال نگر پنچائز میں کل پندرہ وارڈ ہے جس میں صرف چودہ وارڈوں میں ہی مددان ہو رہا ہے ایک وارڈ کا چناؤ نیرس کر دیا گیا ہے پرتیاسی کے مرتیو کے بعد اور وہی پر سکمہ نگر پالی کا میں ٹوٹل پندرہ وارڈوں میں اس طرح مددان جاری ہے کس طرح کی ویوستہ کی گئی ہے سرکشہ کو لے کر کے سرکشہ کی کافی بکتہ انتظام ہے اس طرح پولیس جگہ جگہ گست کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے ساتھ پولنگ بودھ پر بھی بھاری بل سنکھیا اس طرح میں تینات ہے اور ہر کسی کو بھیڑ کو چلی بہت سکریہ جانکاری کو سازہ کرنے کے لئے تو اس وقت